جی اسلام علیکم دوستو کیا حال چال ہے امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں دوستو آج پھر ایک موضوع پر ویڈیو بنانے لگا ہوں کچھ دوست ایسے ہیں جو بار بار میسج کر رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ بھائی ہم لوگ لیبیا جانا چاہتے ہیں اور لیبیا سے آگے ہم اٹلی جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کیا پرسیجر ہے بھائی میرے میں نے معذرت کے ساتھ سب کو یہی بتایا ہے کہ بھائی میرے میں لیبیا کا کسی کو بھی یہ ایڈوائز نہیں دیتا کہ بھائی میرے آپ لیبیا سے ڈنکی لگاؤ اس مندر کے راستے ٹھیک ہے اگر کسی دوست کو میری بات کی سمجھ نہیں آتی تو بھائی وہ ایسیو لائک کچھ بھی اپنی مرضی سے کر سکتا ہے اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے بھائی میرے کہ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ لوگ پاکستان سے لیبیا اور لیبیا سے آپ لوگ اٹلی آتے ہونا تو بھائی میرے آپ کا کموں کمز کم زیادہ نہیں تو پندرہ لاکھ روپیا کھرچہ آ جاتا ہے ٹھیک ہے پندرہ لاکھ میں آپ لوگ ٹوٹل اٹلی کا یعنی کہ پورا اس کے ساتھ فکس کر لیتے ہیں کہ یہاں سے ہم لوگ بھائی جائیں گے کتر یا دبائی وہاں سے آپ لوگ ہمیں مصر لے کے جاتے ہیں بھائی پھر وہاں سے آپ لوگوں کو وہ لیبیا لے جاتے ہیں پھر آپ لوگوں کو وہاں چھ سات مہینے زلیالت کھٹنی پڑتی ہے زلیل ہونا پڑتا ہے کام کرنا پڑتا ہے کام ایسے ہی ہے کبھی میند مزدوری کا مل گیا تو ٹھیک ہے نہیں تو اس کے بعد آپ لوگوں کو کسی نہ کسی شرکے کی بات کرتے ہیں یہاں پہ شرکے ہیں یعنی کہ کمپنی ہیں تو وہاں آپ کو کھڑا کر دیں گے بھائی میرے کسی بھی پاکستانی دکان کے ایک مثال دیتے تھا ہوں کہ آپ کسی بھی دکان کے پاس چلے جاؤ تو اس کا نام ہے فارزیمپل ٹیلر ہے کوئی ٹیلر ماسٹر ہے اور کپڑے سینے والا اگر ایک بھی کوئی ٹیلر ماسٹر ہے تو اس کی دکان کے امبر اندر پندرہ آدمی کام کر رہے ہیں تو وہ بھی ایک کمپنی ہے وہ ایک کمپنی چلا رہا ہے لیکن ان کو یہ نہیں معلوم کہ ہاں جی پندرہ آدمی اگر ایک دکان میں یا ایک آفیس میں کام کر رہے ہیں ایسے ہی ہے بھائی میرے کہ لیبیا میں بھی یہی سسٹم ہے کہ بھائی میرے اگر پانچ دس آدمی کام کر رہے ہیں تو وہ کہہ دے ہم لوگ تو کمپنی میں لگے ہوئے ہیں اوہ ایسا کچھ نہیں ہے بھائی میرے ہاں وہاں پہ کمپنی ہے وہ بھی ایک کنٹری ہے اس میں بھی کمپنی ہے لیکن بھائی میرے وہ کمپنی ہے وہ تیل کی کمپنی ہے یا کوئی اور مثلن کے جیسے کہ کوئی ایسی فریج کے بڑی دکان ہے مجھے رپلائی آ رہے ہیں جی شرکہ ہے تو شرکے کا مجھے ویزا مل جائے گا پہلے میں وہاں پہ کام کروں گا پھر آگے جانے کے لیے میں ڈنکی لگا لوں گا تو بھائی میرے سمپل اور سیدھی بات آپ لوگوں کو سمجھانی یہ ہے کہ آپ لوگوں کا ٹوٹل خرچہ کم از کم زیادہ نہیں تو پندرہ لاکھ آ جائے گا جنٹ لوگ پیسے بھی لیں گے آپ سے تو اس کا سب سے اچھا حل یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ بھائی میرے اگر آپ دبائی جاتے ہو دبائی سے بہ آسانی بہ لیگل بہ ہیر کسی بھی یورک پنٹری کا دو سال کا ورک پرمنٹ لے کے آپ جا سکتے ہو تو آپ اس بات کو بروسہ رکھو کہ ایسا ہے یہ یقین کرو کہ ایسا ہے یار مجھے ایک باز وقت کون سا آدمی پڑھا لکھا جو گریجویٹ ہے وہ ڈنکی لگاتا ہے کوئی بھی نہیں لگاتا وہ سارے دبائی جاتے ہیں کمپنی میں اپلیکیشن دیتے ہیں اس کا ڈریکٹ ویزا لے لیتے ہیں یعنی کہ کوئی نہ کوئی ان کا سسٹم لگ جاتا ہے لیکن یہ اس بات کی گرینٹی دیتا ہوں کہ بھائی میرے یہ سارا کام دبائی سے ہو سکتا ہے اب دبائی کا کیوں بتا رہا ہوں سب لوگوں کو کہ بھائی میرے آپ ڈنکی سے بچ جائے اپنی جان بچائے اور یہ جنٹوں کے یعنی کہ جو سسٹا کہا رہا ہے ان کا جو جنٹوں کے حوالے سے آپ بات کرتے ہیں ان کی جان چڑھاؤ اپنی آپ لوگ سیدھا جاؤ بھائی میرے دبائی دبائی سے آپ لوگ کسی بھی کنسلٹر سے بات کرو وہاں پہ ایک نہیں بہت سارے کنسلٹر ہیں اس کے علاوہ دفتر ہیں ان کے اورڈریڈی دفتر پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنا لیگل کام کر رہے ہیں آپ ان کو ممکن ہے کہ آپ مالٹا کا بولو پرتگال کا بولو اٹلی کا بولو کہ بھائی مجھے وہاں کا ورک پرمڈ چاہیے کام کا یعنی کہ ورک پرمڈ چاہیے بھائی میرے اگر آپ کو وہاں کا کام کا ورک پرمڈ ملتا ہے کسی بھی یورپ کنٹری کا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کنٹری آپ کو پیپر دے گی اگر دو سال کا آپ کو ورک پرمڈ دے رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ آپ کو دو سال کا کارڈ بھی دے رہی ہے یار اگر آپ کو دو سال کا کارڈ مل گیا کام کے دوران آپ وہاں پہ کام کر سکتے ہو ان کی نیشنلٹی لے سکتے ہو اس کے بعد آپ کسی اور کنٹری میں جا کے سیٹل ہو سکتے ہو یہ بہت آسان طریقہ ہے اور اس سارے پرسیجر میں آپ کا پندرہ لاکھ بھی نہیں لگے گا بھائی میرے آپ سمپل سی بات آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اگر آپ پاکستان سے دبائی جاتے ہو تو آپ کئی لوگ سوچ دے ہیں کہ یار وہاں جائیں گے تو وہاں جا کے کفیل ہم سے پاسپورٹ لے لے گا وہاں پہ جا کے ہم کسی کمپنی میں شرکے میں جائیں گے تو وہ دو سال کے لئے پاسپورٹ رکھ لے گا اور بھائی میرے آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ آپ بائیک رائیڈر کے ویزے پہ چلے جاؤ بائیک رائیڈر کے ویزے پہ آپ جاؤ وہاں پہ پاسپورٹ تو آپ کے پاس ہی رہے گا ایک تو آپ کو ویزا مل گیا ایک آپ کی جوپ لگ گئی ایک اس کے بعد آیا ایمیرٹس آئی ڈی بن گئی آپ چھ سات مہینے کام کرو چار پانچ مہینے کام کرو تین یا چار مہینے کی بینک سٹیٹمنٹ اگر آپ کے پاس آ جاتی ہے دبائی جا کے تو آپ کا ورک پرمنٹ کسی بھی کنٹری کا لگ سکتا ہے اس میں کیا پرابلم ہے اب بات آگی پورے ٹوٹل رقم کی کہ ٹوٹل پیسے کتنے لگتے ہیں بھائی میرے ٹوٹل پیسے جو آپ پاکستان سے لیبیا اور لیبیا سے اٹلی تک لگا رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں پندرہ لاکھ کٹارہ لاکھ انیس لاکھ ایسے بتا رہے ہیں تو بھائی میرے اگر آپ لیگل طور سے اٹلی پاکستان سے دبائی جاتے ہو دبائی سے یورپ کسی بھی کنٹری میں جاتے ہو تو بھائی میرے آپ کا سمجھ لو پانچ لاکھ گیا دبائی کا یہ مثال دے رہا ہوں تین ساڑھے تین میں بھی ویزا مل جاتا ہے چار میں بھی پانچ میں بھی ملتا ہے ڈائی میں بھی ملتا ہے اگر آپ کا پانچ لاکھ لگ رہا ہے نا آٹھ آگے لگا لو یار آٹھ لاکھ آپ کو ورک پرمنٹ ملتا نا کسی بھی کنٹری کا تو ٹوٹل تیرہ لاکھ میں بھائی میرے آپ عزت آبرو کے ساتھ جا رہے ہو بینہ کسی ٹینشن کے اور کچھ دوست یہ بھی پوچھتے ہیں کہ جی وہاں پہ جا کے ہم ریکوائیمنٹ پوری نہیں کر سکتے بھائی میرے آپ پاگل ہو آپ کیسے ریکوائیمنٹ نہیں پوری کر سکتے ریکوائیمنٹ آپ کی پوری ہونی چاہیے پاکستان سے نہیں ہے جو ایمیرٹس آئیڈیا وہ آپ کے ویزے کے بعد آپ کو ملے گی گرنٹی ملے گی دوسری ریکوائیمنٹ آپ کا جو مثلا کے پاسپورٹ ہے تیسرا آپ کا میڈیکل ہو گیا چوتھا آپ کا ہو گیا بینک سٹیٹمنٹ تو یہ ریکوائیمنٹ بھائی میرے آپ لوگوں کو فائدہ دے گی تو اس لیے بھائی میرے آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ آپ لوگ یہ دنکی منکی کا چھوڑو یار اور برائے میربانی مجھے ایسا میسج مت کیا کریں کہ جی آمیں کسی ایجنٹ کا بتائیں ایسا بھائی میرے میں تو خود تم لوگوں کو بتاتا ہوں کہ بھائی میرے ان سے جان چھڑاؤ اور آپ مجھ سے پوچھتے ہیں اوہ یار آپ پڑے لکھے نہیں بھی ہونا تو آپ پھر بھی یورپ جا سکتے ہو آپ لوگوں کو کس نے بول دیا کہ آپ لوگ یورپ نہیں جا سکتے یورپ والے سالے جتنے بھی گانڈ مروانے عرب میں آ رہے ہیں اور آپ لوگ یورپ چھوڑ کے عرب میں بھاگ رہے ہو عرب بتاتا ہے اس لئے ہوں کہ راستہ یہ رکھو یار دبائی والا راستہ رکھو یہ یورپ میں جانے کا سب سے آسان اور اچھا اور لیگل طریقہ ہے ہاں اس میں پیسے ضرور لگیں گے لیکن وہ لیگل لگیں گے اور آپ لوگ جو نجائز پیسے جنٹوں کو دے کے جاتے ہو اور اپنی جان میں جوکہ میں جال دالتے ہو یہ غلط ہے بھائی میرے بقائی اللہ تعالیٰ آپ سب کو حدایت دے اللہ تعالیٰ آپ سب کی رہنمائی کریں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اس کے علاوہ اگر آپ نے کوئی انفومیشن ہے نہیں ہے تو بھائی مجھے آپ ویٹس اپ کر سکتے ہو اوکے جی اللہ حافظ و امان اللہ السلام علیکم